دیوالی بھڑی اچھی لگے نا روکو اور اسی بلک پرن میں جب ہمارا جلوس نکلے جلوس سے مصطفیٰ نکلے جلوس سے میلا دن نبی نکلے آرے تجھ کو نبی کہانے کی خوشی نہیں ہے نا خوش رہے تجھے نبی کے پیدا ہونے کی کوئی خوشی تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو خوش ہوا تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہوا نا ہمارے نبی پیدا ہوا ہم اس پر سب سے زیادہ خوشی ہوئے تو تجھے خوشی نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ جا تُو نے ہمارے لڑکوں پر بول کیوں مارا جلوس پر بول مارا یہ جب چسٹری سٹریٹ کا جو نکلا تھا تو پیچھے سے ہمیں بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بھولے بھالے انوسنٹ بچوں کے ہاتھ میں ان دیوبندیوں نے شراب کے چھوٹے چھوٹے باکس دیئے ٹین کے باکس دیئے شراب کے تاکہ یہ بچے اس کو کولڈ ٹیرنگ سمجھ کے پی جائیں تو بہکیں گے جب بہکیں گے تو جلوسے بھومدی خراب ہو جائیں گے شراب کا سہارا لے کر اگریسیو پارٹ ادا کرو تم تم میں نے کہی دیا جانے دو ماف کرو یہ شراب دے کر جلوس کو خراب کرنے والے لوگ یہ ہمارے جلوس پر بول مارنے والے ہم سیریس ہوتے اگر یہ حرکت کسی ایمان والے نے کی ہوتی ہم نے کہا کہ کافر کو جو کرنا چاہیے تھا وہی تو کافر نے کیا میرا یہ کہنا بس جیسے لگا کہ تیر نشانے پر فٹ ہو گیا پوچھا کیسے کافر میں نے کہا کہ اشرف علی نے کفر کیا ہے اور یہ اس کفر کو جانتے ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں اطلائی شرعی کے باوجود ہی اس کی پیروی کر رہے ہیں اس لئے یہ بھی کافر ہیں کیونکہ جو کفر کو کفر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے بھائی وہ چور نہیں ہے جو چور کو چور نہ سمجھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جو جھوٹے کو جھوٹا نہ سمجھے تو یہ ہے بس جناب اسی کو میرا چیلنج بنا کر کے خط دیا گیا لیٹر اٹھائیے اس کی ساتھ جلدی پیجئے گا اب جانا تم لے کر رہا ہوں میرے پاس یہ سید حسیح احمد جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام لیٹس نے یہ لیٹر بھیجا بخدمت چیلنج کنندہ جو شخص مولانا شفلی تھانوی نقلے کفر کفر نہ باشد جو انہوں نے لکھا ایمانداری سے مجھے ٹیٹو ہوئی پڑھنا چاہیے چاہے وہ رانگ ہو اشفلی تھانوی مرہوم اس لیے کہ جس پر غصب ہوتا ہے وہ مرہوم نہیں ہوتا لیکن میں وہی پڑھوں گا جو اس میں ہے وہ شخص جو مولانا شفلی تھانوی مرہوم کے متعلق جو کفریہ کلمات ادا کرتا ہے اس سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں تشریح کرے کہ آیا وہ کیوں مولانا مرہوم کو کافر قرار دیتا ہے نیز ایک حدیث کی روح سے ایک مسلمان کو کافر قرار دینے سے وہ خود دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر کر تشریح فرمائی جائے نوازش ہوگی اردو غلط ہے میں بات سمجھ میں آگئی لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کی جائے مد نظر کر تشریح کی جائے حسین احمد صاحب ان کا نام ہے ان کو حسین احمد مدنی عام طور سے کہتے ہیں اب تو ان کے ہم مدینے میں پیدا ہوئے بغیر لوگ مدنی ہو جاتے ہیں تو سید حسین احمد مدنی جنرل سگریٹری جب یہ تو علماء اسلام لی یہ لیٹر میرے کو لکھا تا دیکھئے گا اس کو لیجیے تو اس پورے لیٹر کو یہ ہے وہ خط مچاتا ہوں دوسرا حسین احمد صاحب کا جب یہ خط آیا آگے آجاتو ادھر ہی میرے پاس اس طرف سید حسین احمد جنرل سگریٹری جمیت اسلام یہ ایک اولیٹر جنرل سگریٹری جمیت اسلام یہ بغیر لوگی مدنی محلوی اور اس نے میں جس نے بھیجا تھا وہ جناب عبدالخالی کشرفی تھے تو عبدالخالی کشرفی کے جانب سے یہ جواب انہیں دیا گیا حسین احمد صاحب آپ کا تحریر کردہ رکھا ملا جواب ان ارض ہے تحریر کی ابتداء غیر مسنون ہے نمبر دو زبان بھی درست نہیں نمبر تین اشرف علی دھانوی کے قبر سے اب تک آپ ناجنا ہے تاجب ہے دھانوی صاحب خود تحریر فرماتے ہیں پھر یہ کی آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریاب طلب یا امرہ ہے کہ اس غیب سے مراد باز غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تقسیز ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ حرصہ بھی و مجلون بلکہ جب ہی ہوانا تو باعین کے لیے حاصل ہے حفظ الایمان میں بست البنان کو تغییر الانوان کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ صفحہ سولہ مذکورہ بالا عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم غیبیاں کی تشبیح زید و عمر بلکہ ہر لونڈے اور پاگل بلکہ جمعی جانوروں درندوں کتوں سوروں سے دے کر کہ عشرف علی تھانوی ایک ناپاک اور کفری تشبیح کے مرتقب نہیں ہوئے اسی کتاب کے صفحہ 21 پر تھانوی صاحب نے علم غیب کی دو قسمیں لکھیں علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور جو با واسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے صفحہ 21 پھر اسی با واسطہ علم غیب رسول کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیح دے کر وہ مرتقب کفر ہوئے نمبر چار جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ہم اس کے ہر لفظ کے قائل ہیں ہم نے آج تک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا اور نہ ہی کہنے دیا تھانوی صاحب کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے اگر آپ کو تھانوی صاحب اور دیگر علماء دیوبندھ کے کفریات سے آگاہی چاہیے تو آپ حضرت غازی ملت علامہ سید بحمد آشمی کچھوچوی زیلا فیض آباد یو پی انڈیا کے نام تحریری دعوت نامہ بابت مناظرہ روانہ برمائے غازی ملت آج کل برطانیہ میں ہیں اور سلطان المناظرین سرکار مہدیس آسم کچھوچوی کے صاحب زادے ہیں آپ کے مولانا حسین احمد ٹانڈوی عبدالسلام کاکوروی اور اسر ٹانڈوی وغیرہ ہم ان سے بقوبی واقف ہیں افسوس اولو ذکر دونوں اب دنیا میں نہیں رہے ورنہ ضرور بتاتے موقع اچھا ہے افہاب و تفہیم کے ذریعے اگر حق اہلِ برطانیہ پر بھی ظاہر ہو جائے تو دین کا بہت بڑا کام ہوگا جواب میں آپ بھی اپنے مناظر کا نام ضرور لکھئے گا چوبیس اگست کے کھلے ایجلاس میں فیصلہ ہو جاتا تو بہتر تھا غوزیہ مسجد چیسٹر اسٹریٹ بلیک برن میں غوزیہ ملت اور اکابیر اہلِ سلط کا ایجلاس ہو رہا ہے اس سے قبل ہی جواب دے دیں تو بہت ہی اچھا ہو جواب ٹیلی فون پر دینے لگے تاکہ اسے بدلا جا سکے لکھ کر جو ہو جاتا ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے میں نے میں نے ابتدا نہیں کی انہوں نے شرارت کیا ہمارے جلوس پر میں نے ان کی حقیقت میں انہیں کافر کہا اس پر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کی کفر بتاؤ میں نے تحریری طور پر